غزوہ خندق دے موقع دے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نمت دی خجور دے دے سن ایک ٹائم ایک ٹائم ات دی خجور تاہیہ صحابہ پیٹ دے پتھر بن لے کمر تسیدی رکھڑی لیکن میں خدا دی قسمیں نہیں پڑھے آئے کسی ضعیف تو صحیف حضیز ہی نہیں پڑھے آئے ادھر جناب پنجیہ زاردہ لشکرسی اٹھ زبا ہو رہا ہے سن اے چوی گھنٹے روٹیاں چل بھئی آسن میں نہیں پڑھے آئے کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کہ انہوں نے ایک برکی بھی کھا دی ہو میں قسم پہ خدا اے بھی نہیں پڑھے آئے کس ایک صحابی نے کیا ہوئے حضور مار گئے آئے پہلے خندق دھو دی پھر مٹی چاہی انہوں نے پنجیہ زاردہ لشکرہ آگ کھڑا ہویا پتہ ہے جہ تو عمر بن اب دے وہ تو گوڑے دی چھاڑ مرا کے ادھر لیایا نا خندق عبور کر لیایا تھا مولا علی انہوں قتل کیتا اس تو بعد پنجیہ زارد پورا لشکر خندق کنارے آگ کھڑا ہویا انہوں نے کہا اللہ جی سارا لشکر عبور کرتے مدینہ پاک تھے عملہ کرو اس میں نے پھر پتہ کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو آج شاہر مول بھی کہیں دے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی میں کہتا ہوں اس عقل ہی کوئی نہیں تا ایڈا جی حضور نو مندہ سی تا پھر حضور تا کلمہ کیوں نے اس پڑے ہو حضور نو نبی کیوں نے اس پڑے ہو حضور بڑے سپا سالار تھے بڑے منتظم تھے جب تُو نے منتظم بھی مان لیا سپا سالار بھی مان لیا تو پھر تُو نے نبی کیوں نہیں مانا امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے عبداللہ بن جاشتے ناک کھان کٹ کے مونجدی رسیت پرو کے لوگا ہار بڑا چاہتے کیڑیاں گل نہ تُسی کر دے ہو ساڑے ہار بڑا ہے یہ امن کی بات اوہ میں آکھا امن تی گل اُدھو دیجے تو بلال کاپی دی چھتوں تے چھاڑ جاڑے حی صغرہ دا جا بہمت ہو صغرہ عجلو من الدہاری حضرت حسان فرمانے لہو حمام اللہ منتحہ لکبائرہ حضور تھی جنیا بہادری تھی شجاعت دب دبات روب جب اللہ نے اپنے عبید انہوں عطا فرمایا نا بڑا تا انتہائی کوئی نہیں جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی عمت ہے وہ اس طرح ہے کہ ساری دنیا حضور تھی مقابلے کھڑی ہو جائے حضور تنعاوی کھڑے ہوں انتہ پوری دنیا حضور تھی مقابلہ نہیں ایدھا بردہ شریف جمام بوسیری لکھیا فرمایا رسول اللہ جب تنعاوی کھڑے ہو جیسن پتہ لگتا سی حضور دینا لکھاں دا لشکر کھڑے ہو حضور دی نمازہ کھویں 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 تیرین میری نمازہ کھویں 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 صحابہ کہنے جب لشکر سارا آگیا حضور تروار پکڑ کے ہنگ کھڑے ہو گیا فرمایا جب کوئی جنہ آگیا ہو آوگے پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہوگئی پیرا دے لیا پھر اثر دی بھی قضا ہوگئی پھر مغرب دی بھی قضا ہوگئی پھر اشادی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑی ایک کیوں نہیں اس میں حسن مولوی یہاں پیرا بیان کی پہ رسول اللہ یہ اتنی دی اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی گدہ بچھا دیں جی دے تے حضور خود سوندے سن اے بھی اخلاق ہے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دے من اے بھی اخلاق ہے رسول اللہ این تلوار چاہی میدانِ عوضج حضور نے این تلوار چاہی فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے پتہ تلوار تکی لکھے ہوئی حضور دی اپنی مبارک تلوارت شیر لکھے ہوئی آگے بڑھنا عزت ہے اور وہ دلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرب ہے اور کوئی بندہ اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا وہ تلوار دی گل کیوں نہ کر دے میدانِ عوض حضور نے تسبیت ہے کسیلوں نہیں دیتی حضور نے اینج تلوار چاہی اینج حضور تلوار چاہی فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا ابو دجان آگے چلے گئے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے ارز کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کی ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے ارز کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے ابو دجان آرز کی تھی حضور میں نے دیو میں دا حق ادا کرنے ابو دجان آج حضور کو تلوار لئی نا تا پھر اینج کر لے حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی نا پسند ہے یہ بڑی نا پسند ہے یبغزو یہ مبغوظ چال ہے اللہ اس پر غزب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے یہ بڑی مبغوظ ترین ہے کیوں جی لیکن اللہ فی حاضل موتن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ